اچھے کرنے پر سواب ملے گا عجل ملے گا اور جو اگر کسی نے برا کیا ذرعہ برابر بھی اگر کوئی شر اور غلط چیز کی ہے اس کا بھی بڑا سنگین معاملہ بھگتنا پڑے گا سنگین اس کا انجام ہوگا اور بھی سبترین اس کی صدا دی جائے گا کیا کیا قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور کیا کیا حدیث پاس میں بیان کیا بزن کے رونٹے کھڑے ہوئے ابھی میں نے سوچا بھی تھا کہ آپ کوئی ان آیات کی تشریع کروں لیکن مجھے خود در لگتا ہے کہ آپ کو کہاں کم ہے ان آیات کی تشریع سنو لیکن باوال اتنی بات آپ کو سنا دو ترجمہ کامس کم سنا دو آپ کو خود اندالہ ہوگا کہ کیا اللہ نے آخرت کے تعلق سے بات کہی ہے انتہانگاہ کے اندر سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا کہ تم سوال کو بھی سن لو کہ آخرت میں ہم کیا سوال کرنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جواب کیا ہے تو اس کی بھی تیاری کیا دو سوال بھی جواب بھی سب آٹ ہو چکے ہیں صرف مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس کے احسن کا اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کا فیصلہ کریں شریعت کی مخالفت کرنے سے باز رہنے کا فیصلہ کریں لیکن یہ سب چھوٹ جانے والا ہے کوئی بھی رہنے والی نہیں حباطی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے موت برحف ہے زندگی اچھی خیر کے ساتھ گذری ایمان کے ساتھ دنیا سے مقصد ہو گئے ہماری زندگی کامیام ہے اور اگر ایمان کے ساتھ ہماری زندگی نہیں ختم ہوئی تو پھر پھولی زندگی ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی وہ ناکام زندگی ہے اس میں سوائے حسرت غیل افسور اور بربادی کے کچھ نہیں حاصل ہوگا قرآن مجید میں صورت الفجر کے اندر الفجر والی علی کے اندر کی آیتیں میں نے اس وقت پڑھی وَجِعَيَهُمَئِ زِنْدِ جَهَنَّم اس دن جہنم کو لائے جائے گا کہاں سے لائے جائے گا یہ جہنم یہ ساتھوں زمینوں کے نیچے تگیار کی گئی ہے ہے یہاں اور وہاں سے پھر وہ جہنم لائی جائے گی علماء فرماتے ہیں کہ ساتھوں زمین یہ کہ یہ زمین ہے اس کے نیچے پھر زمین ہیں پھر زمینیں ہیں اور ہر نیچے والی زمین اس سے بھی بڑی زمین ہے چھوٹی زمین نہیں اور دو زمینوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے ساتھوں زمین کے نیچے اللہ نے جہنم سے رکھی ہے جہنم بنائی ہے اور وہ جہنم وہاں سے اٹھا کر پھر اوپر تک لائی جائے گی تو پوری ستھے ساتھوں زمین سے لے کر اس وقت کی جو سب سے پہلی زمین ہے یہاں سے لے کر وہاں تک پورا جہنم کا منظر ہوگا جہنم جہنم لائی جائے گی ایسے نہیں آئے گی جہنم تو کھڑا کا کھیچ کر لائی جائے گا اور کھیچنے والے فرشتے ہوں گے اور ایک فرشتے کی تاکت سارے انسان سارے جنات مل کر کتنی قوت اور طاقت ہو سکتی ہے فرشتے کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ایک فرشتہ سارے دنیا کیوں تباہ کرنے کے لئے کافی ہے سارے انسان اور سارے جنات مل کر بھی کسی ایک فرشتے کی جسمے حصے کی بھی قوت اور طاقت نہیں ہو سکتے سارے دنیا فرشتوں کے لئے ایک لکمہ کے حیثیت رکھتی ایک لکمہ چھوٹا سکتا اور ایسے فرشتے طاقتور اور قوتت والے فرشتے اس کو کھیچ کر لائیں گے حدیث میں موجود ہے کہ جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہیں لگام جو دسی دال کا کھیچی جاتی ہے تو کہتے ہیں لگام ستر ہزار لگامیں ہیں اور ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینٹے لائیں گے کتنے ہوئے ستر ہزار لگامیں ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے اور فرشتے اپنی پورے قوت اور تمانہی کے ساتھ اس جہنم کو کھینٹے لائیں گے نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا نہ آسمان نہ کش کش نہیں سب برابر سلافر ہوں گے لا توافیہ عوضا ولا عمتا نہ موچ نیش نہ پہار نہ اچھائی والی زمین کچھ نہیں ہوگی سب برابر سلافر کر دیے جائیں اور سواندر روحات جلس رہی ہوگی بھرک رہی ہوگی ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی وَجِيَ يَوْمَيْزٍ لِجَهَنَّهِ يَوْمَيْزِن يَتَزَكَّرُ الْإِنسَان اُس دن انسان اپنے کو یاد کرے گا اُس کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی گواں دی مجھے کچھ کرنا چاہیئے تھا یہ یاد اُس کو اُس دن آئے گا وَعَنَّا لَهُ الدِّكْرَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائیو اُس وقت کا یاد کرنا اُس وقت کا شعور پیدا ہو جانا اُس وقت احساس پیدا ہو جانا یہ تم کو کیا فائدہ دے گا اب یہ شعور پیدا کرلو وقت ہے اب ہی زمین کے اوپر رہ کر آخرت کی یاد کو تعدہ کر کے اُس کے مطابق زندگی سماغ لو اب کامیان ہو جاؤ گے لیکن یہ احساس یہاں ہونے کے بجائے وہاں جاگر پیدا ہو گیا تو وقت نکل چکا ہوگا کہاں پیدا ہوگا اُس وقت انسان کہے گا کاش کے اس دنیا کے زندگی میں میں کچھ اپنے لیے کچھ آخرت کے لیے پہلے ہی بھیل دیا ہوتا کچھ اچھا کام کر کے آخرت کے بینگ میں جمع کیا ہوتا اتنا اچھا ہوتا اَتَّمْتُ لِحَيَاكِ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عَهَدْ اُس دن اللہ کی عذاب دینے کی طرح سے کوئی عذاب نہیں کہتا وَلَا يُوْتِقُ وَسَاقَهُ عَهَدْ اور کوئی بھی جکڑنا باندھنا یوتیقو کہتے ہیں باننے کو اللہ کے باننے کی طرح سے کوئی باننے والا نہیں جاں جکڑ ہوگی کیا بانے جائیں گے اور کس طرح سے عذاب میں ستائے جائیں گے جاں جاں حدیثیں سنائی جائیں اور کیسی کیسی باتیں حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہیں فرمایا کہ آسمان یہ جو جہنم ہے اس کو جو گرمایا گیا ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے حدیث شریف نے فرمایا گیا ایک ہزار سال تک اس کو گرمایا گیا اس کو آنکھ اس آنکھ کو تیس کیا گیا پھر یہ آنکھ سرخ بن گئی لال ہو گئی اور ایک سال تک پھر مجید اس کو اور ٹیس کر دیا گیا اس کے بعد وہ آنکھ سفید ہو گئی پھر اس کے بعد ایک ہزار سال تک اور گرمایا گیا آنکھ کو پھر گرم کیا جا رہا ہے پھر یہ آنکھ سیاہ بن گئی فیہ سعودہ و مظلمہ اب یہ آنکھ کالی کلوٹی اور مظلمہ ہے تاریخ ہے جیسے دھوان ہوتا ہے سپرین دھوان اس میں کچھ نکھائی نہیں پڑتا بس وہ جہنم کی ہاتھ ایسی کالی اور بالکل تاریخ اور اندھیری ہے ایک ایک ہزار سال تک تین ہزار سال تک اس کو جوش لیا گیا اس کو تیز کرنے کے لئے کام کیا گیا حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص بڑا پتھر بڑی چٹان جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر ڈال دے تو آپ بتائیے کتنے دن میں وہ تہن تک پہنچنا چاہیے باٹم تک پہنچنا چاہیے بڑی سے بڑی چٹان اوپر سے نیچے کو گرائیں یا سیلاب کے زور سے زمین پر ڈال دیا جائے تو آپ بتائیے کتنے منٹ لگتے ہیں منٹ کے سٹنڈوں میں پہنچتے ہیں فرمایا بڑی سے بڑی سترین وزنی چٹان اگر اس کے جہنم کے کنارے پر چھوڑ دی جائے ڈال دی جائے ستر سال گزر جائیں گے لیکن وہ بڑا پتھر زمین کی تحت کو نہیں پہنچے گا کتنی بڑی جہنم ہے آپ دیکھوئے جائے جہنم میں ایک کانٹے دار درط ہے زلیہ کہتے ہیں اللہ کا حدیث و غاشیہ میں ہے دیکھیں